تالیفات اون لائن بوک سٹور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم امت مجدز الملت حضرت مولانا شفلی ساتھانی رحمت اللہ علیہ کا جو ملفوث افعہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے غرورت مندوں کو قرض دینے کا فائدہ اور ثواب اشارت فرمایا کہ اگر فائدہ سمجھے بغیر ضرورت مندوں کو قرض دینے کی حمد نہ ہو تو فائدہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ مثلا قرض دینے والے کی محبت پیدا ہونا آپ اس میں الفت اور حمدلدی بڑھنا لیکن مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیاوی فائدہ کو مقصود نہ بنانا چاہیے اس لیے اس سے قطع نظر کر کے آخرت کے فائدے کو سوچنا چاہیے اور وہ ثواب ہے جو کہ حدیث میں آیا ہے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا ہے کہ صدقہ دینے سے دس گناہ سواب ملتا ہے اور قرض دینے سے اٹھارا گناہ سواب ملتا ہے اور حدیث میں اس کی وجہ بھی آئی ہے کہ صدقہ وہ شخص بھی مانگ لیتا ہے جس کو اس فرماتے ہیں کہ صدقہ وہ شخص بھی مانگ لیتا ہے جس کو حاجت نہ ہو مگر قرض بغیر حاجت کے کوئی نہیں مانگتا یعنی اکثر عادت یہی ہے اور حاجت کو پورا کرنا کس قدر عدیم نہت پہنچانا ہے اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوا اور جب قرض کا ثواب صدقہ سے بڑا ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نحسوس ثابت ہے کہ دس حصے تک ثواب کا بڑھنا یہ ادنا درجہ ہے معنی خلوص کی زیادتی کی وجہ سے سیکڑوں ہزاروں تک پہنچتا ہے پھر صدقہ کا ثواب اس سے آج بھی ہوتا ہے اور قرض کا ثواب اس سے بھی ہگے حتیٰ کہ اگر صدقہ کا ثواب سات سو تک ہو تو قرض کا ثواب چودہ سو تک ہوگا جو اقین میں بارہ سو سو سوٹھ ہو جائیں گے تو کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ ایک روپیہ قرض دیا اور آخرت میں مطلب بارہ سو سو سوٹھ روپے کا ثواب ملا لیکن یہ سمجھ کر کہ قرض میں ثواب صدقے سے زیادہ ہوتا ہے یہ نہ کریں کہ صدقے کی جگہ قرض ہی دینے لگیں یا صدقے سے بے رغبت ہو جائیں اور اس میں نقصان سمجھیں اصل بات یہ ہے کہ مختلف احکام مختلف حیثیتوں کے ہوتے ہیں تو ایک حیثیت سے جس کا ذکر ہوا قرض کا ثواب زیادہ ہے مگر دوسری حیثیت سے صدقے کا ثواب قرض سے بھی زیادہ ہے مثلا قرض میں واپسی ہوتی ہے اور صدقے میں واپسی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے صدقہ لینے والے کے دل پر بار نہیں رہتا اور قرض لینے والے کے دل پر بار رہتا ہے تو اس حیثیت سے صدقے کا ثواب قرض سے بڑھ کر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرت اغدستانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیفات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیفات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ